ہیلو میں ہوں مناکشی اور آج ہم بنائیں گے بٹاٹا بڑا وہ بھی بینہ فرائی کیے ہوئے تو یہ اتنے ہی یمی لگتے ہیں جتنے کہ ہم فرائی کر کے بٹاٹا بڑا بناتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی یہ ریسیپی جو کی بہت ہی جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے اس کے لئے میں نے یہاں پہ آدھا چھوٹا چمچ جیرہ آدھا چھوٹا چمچ سرسو کے دانیں ایک باری کٹا ہوا پیاز تھوڑا سا ادھرک اور تھوڑی سی مرچ اور دو ابلے ہوئے آلو جسے میں نے میش کر کے رکھا ہوا ہے سب سے پہلے ایک پہن کو گرم کریں گے اس میں دو چمچ ہم تیل ڈالیں گے اور جیسے ہی تیل گرم ہوگا اس میں ہم ڈالیں گے سرسو اور جیرہ دونوں ایک ساتھ ہی ڈال دیں گے اور اسے کچھ سیکنڈ کے لئے ہم فرائی کریں گے اب اس میں ڈال دیں گے گھسا ہوا ادھرک اور باری کٹا ہوا ہری مرچ اور اسے اچھے سے آپ اس طرح سے چلاتے رہیں اور پھر ہم ڈالیں گے باری کٹا ہوا پیاز اور اسے گولڈن برانگ ہونے تک ہم فرائی کریں گے جیسے ہی تھوڑا سا یہ کلر چینج ہو جائے پیاز کا اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا دھلدی پاؤڈر تھوڑی سی لال مرچ یہ کاشمیری لال مرچ پاؤڈر ہے نمک ڈالیں گے ہم سواد کے انسار اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے ملا کے ہم تھوڑے سے تھوڑے دیر کے لئے سے ہم اچھے سے پکائیں گے تاکہ مسالے جو اچھے سے کک ہو جائے تو ڈیر سے دو منٹ کے بعد یہ تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہم ابلے ہوئے آلو ڈال دیں گے اور اچھے سے ہم مکس کریں گے تو مسالوں کے ساتھ آلو کو اس طرح سے آپ اچھے سے ملا لیجئے اور آخر میں اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا کا پتہ اور پھر سے اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ ہو گیا ہمارا آلو کا مکسچر تیار اسے سائیڈ میں رکھتے ہوئے اب ہم بنائیں گے بیسن کا بیٹر تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ بیسن لیا ہے تھوڑی سی چھٹکی پر یہاں پہ ہلدی پاودر نمک سواد کے نصار اور تھوڑا سا لال میچ پاودر ڈالوں گی میں اب پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں کیونکہ ہمیں گاڑھا بیٹر بنانا ہے تو ایک ہی بار پانی آپ نہ ڈالیں اور اسے مکس کرتے ہوئے آپ ایک گاڑھا سا بیٹر بنا لیں تو آدھا کپ سے کم ہی پانی لگا ہے یہاں پہ تو اس طرح سے ہی تیار ہو گئے ہیں اب بیٹر کو بھی سائیڈ میں رکھیں گے اور جو آلو کا مکسچر بنایا ہے اس کے ہمیں چھوٹے چھوٹے بالز رسے آپ سائیج اپنے آشکتہ نصار بنا سکتے ہیں حالانکہ یہ جو ریسیپی ہے میں اپم ٹری میں بنا رہی ہوں تو چھوٹے چھوٹے ہی بالز بناوں گے میں یہاں پہ اب باری آتی ہے بیکنگ سوڈا کی تو بیٹر بن ڈالیں گے آدھا چھوٹا چمچ بیکنگ سوڈا اور اسے اچھے سے پھر سے ہم ایک بار مکس کر لیں گے اپم ٹری میں نے یہاں پہ رکھ دیا گیا اس پہ گرم ہو گیا اور اس میں تھوڑا تھوڑا تیل ڈالیں گے بہت ہی کم اور اچھے سے تیل کے ساتھ گریس کر لیں گے اب ایک ایک چھوٹے بالز کو آپ لیں اور بیسن میں ڈالیں اور پھر ڈپ کر کے اس طرح سے اپم ٹری میں ڈالتے جائیں جیسا کہ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے اسی طرح میں سارے آلو کے بالز کو دھیرے دھیرے اپم ٹری میں ڈال دوں گے اور دھیان رکھیں کہ میڈیم فلیم پہ ہی بنائیں زیادہ تیج آنچ پہ نہ بنائیں اور اسے ہر طرف سے دو سے تین منٹ تک پکانا ہے پھر پلٹ پلٹ کے دوسری طرف بھی پکا لینا ہے دیری دیری آپ اسے پلٹ دیں تاکہ دوسرے سائٹ بھی اچھے سے کوک ہو سکے تو یہاں پہ میں نے پلٹنا شروع کر دیا ہے اور دوسرے سائٹ سے بھی سک چکا ہے دو سے تین منٹ کے بعد تو اس طرح سے تھوڑا سا ہم تیل ڈالیں گے اوپر سے زیادہ نہیں بہت ہی کم تو اس طرح سے یہ بٹیٹا بڑا جو ہے تیار ہو گیا ہے گرمہ گرم سرب کریں ہری چٹنے کے ساتھ